لیکن جب باہر نکلے اتنے لوگ اتنے لوگ کے والدے مرترم کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ کہیں چلے گئے میں روتا ہوا بیٹھ گیا وہ تلاش کرتے کرتے کچھ دیر بعد میرے پاس آئے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ فرمایا جسے میں نے آخری دم تک سمال کر رکھا ہے فرما دیں کہ بیٹے بزرگوں کا دامن چھوڑو گے تو اسی طرح رونا پڑے بزرگوں کا دامن چھوڑو گے تو اسی طرح رونا پڑے گا تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دیکھو کس طرح رونے لگے غور کریں ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں اولیاء عزان رحمہ اللہ کے دامن سے وابستہ رہیں تاکہ اسی میں ہماری نجات ہے سرخ روئی ہے ادائیت یافتہ ہوں گے اپنے عقیدوں کو سمالیں اپنی نوجوان نسل کی عقیدوں کو سمالیں اس بات کو ذہنشین رکھیں آج کی یہ کامیات بیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس آپ کو یہی بیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے جو امیدیں وابستہ رکھی ہیں اس امیدوں پر ہم کو اترنا ہے گھراب اترنا ہے اور جو ہے کھوٹا اترنا نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں بولنے والے کو بھی دیکھنا ہے کیا عمل کر رہا ہے سامنے والوں کو سننے والوں کو بھی دیکھنا ہے کیا عمل کر رہا ہے جو کہ بزرگان دین کا عدب ان کی دعائیں انسان کو بہت اونچے محام پر پہنچا دیتی ہے ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کس طرح محبت کرتا ہے اپنے نیک بندوں سے کس طرح عدب اور احترام کا معاملہ اللہ کے رزدی ہے حضرت اسماعیل نے اسحاق رحمت اللہ علیہ وسلم خاضی بھی تھے جج بھی تھے ایک زمانے میں اپنے دور کے حضرت ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے مزرگ ہیں جریلو قدر مزرگ ہیں تو اسماعیل بن اسحاق کی خواہش تھی جج کی کہ حضرت ایک بار میرے گھر کو تشریف لائیں لیکن حضرت بار بار یہی بولتے کہ میں اس دروازے پہ نہیں جاؤں گا جہاں ووچمنٹ کھڑا ہوتا ہے یعنی امیر لوگوں کے بڑے لوگوں کے گھر پہ میں نہیں جاؤں گا تو اس نے کیا کیا ایک معمولی سا گھر لیا اس میں آ کر ٹھیر گیا اور کہا حضرت اب تو خبول فرمائے میرے گزارش